آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے ہمارے اسلام میں بھی ہے وزٹ ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ حرم کی حدود تک غیر مسلموں کو پبندی ہے وہاں پہ بھی تک کسی ملک پہ ایسی کوئی مینن کمپین نہیں دیکھی جلتے ہوئے اس وقت وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دنیا میں ایمبرس کرنا چاہتے ہیں بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ شریعہ والے جو فالورز ہیں ترکی کے اندر وہ بہت چور مچا رہے ہیں کہ برنگ بیک شریعہ برنگ بیک شریعہ لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندووں مشرقوں سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرقوں کو بلا کر مسجد نبی کا دورہ کروایا انہا لیلہ و انہا لی راجیو دیکھیں تو اکثر لوگوں نے چپلی بہنی ہوتی ہے ننگے سر لڑکیاں گھوم رہی ہیں ادھر وہ فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں پھوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کے اوپر کسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا جو کافی لوگ ہیں جو یہودی لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہیں اور مسلمانوں کو انہیں کٹ کٹ کر ایسے بکھیر رہے ہیں ماسٹر مائنڈ نریندر موڈی کو انتخابات میں جیت کے لیے بھی پاکستان مخالب بیانیے کی ہی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ غلط ہے اور آئین بنانے والوں کو سوچنا چاہیے تو ٹھیک ہے پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو چکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سمحال کر رکھے تو بدلے گا تم کو چاہے تم کو موڈی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے یہ نلائک لوگ ہیں انہوں نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی یہ دنیا کو نہیں سمجھتے یہ سمجھتے ہیں دنیا فلیٹ ہے ان کے آتوں مسلمانوں کی جو قسمت ہے اس کا ستھیانہ آس ہو گیا ہے نمشہ دوستو دوستو کل آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں بھارت کے مائنارٹیز منسٹر سمیتی ایرانی مکہ اور مدینہ کا وزٹ کیا اور دوستو سمیتی ایرانی پہلی ایک ہندو مہیلہ بن گئی ہے جنہوں نے گیر مسلم ہونے کے باوجود بھی مکہ و مدینہ کا وزٹ کیا اس کے بعد سے دوستو اس وزٹ کو لے کر کے پوری دنیا بھر کی جتنے بھی اسلامی دیش ہے اور خاص کر کے پاکستان اور درکی اس وزٹ کی نندہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرمیشن سعودی عربیہ کو نہیں دینا چاہیے تھا اور اسی دوران پاکستان کے ایک جہادی انیلیسٹ جو اپنے عوام کو ہر وقت جہاد کے لیے اکساتے رہتا ہے پہل ڈال ٹوپی اس انسیڈنٹ کو لے کر کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیرے دیرے کر کے سعودی عربیہ پورے اسلام کو موڈنائز کر رہا ہے اور یہ وزٹ کو لے کر کے لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ اسلام کے لیے ایک خطرہ ہے سعودی عربیہ کے پرنس محمد بن سلمان بھارت اور بھارت کے خوفیہ ایجنسی رو کا ایک ایجنٹ بنتا جا رہا ہے تو چلیئے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں دوستو بہت سارے جو پاکستانی اسلامیس ہیں اور بہت سارے شاید پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی سمریتی ایرانی جو ہیں ان کو کیوں سعودی عرب مدینہ میں بلایا گیا اور یہ کہا گیا پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامیس پارٹیز ہیں ایک سینیٹر مشتاک احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے انہوں نے کہا جی کہ بارتی ادھکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر سمریتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندووں کو مسجد نبوی جبل اہد اور مسجد کبہ کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث سے افسوسناک ہے اور انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی ہرمین شر یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفرمیشن ملی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہندووں اور یہودیوں کی جو ہرمین شریفین میں ازادانہ نقل و حرکت ہے اس میں عالم اسلام جو بڑی پریشان ہے دراصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو مولوی ہیں they have failed to understand سعودی ارابیہ they have failed to understand the transformation in سعودی ارابیہ or they don't want to understand the transformation in سعودی ارابیہ ویسے ہی امت کا زوالہ آیا سعیدی رسول اللہ اندر فرمایا تھا کہ آخری دور میں عربوں کی ایک جماعت جو ہے وہ دوبارہ بتپرست اور مشرک ہو جائیں گے آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے زنا بدکاری بتپرستی شرک کفر وہ تمام خطے جو اپنے آپ کو توحید اور شرک اور بدد ان سب کی اوپر طوفان مچا کے رکھتے تھے سب سے پہلے مشرک ہو گئے لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندووں مشرکوں سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبی کا دورہ کروایا مسجد نبی شریف صرف سعودیوں کے باپ کی تو نہیں ہے یہ تو پوری امت کی امانت ہے سیدی رسول اللہ کا مقام ہے پوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کے اوپر کسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا پوری دنیا میں کوئی مسلمان عالم دین بھی نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ یہ ظلم تم کیوں کر رہے اور تم کیسے کر سکتے اور تمہیں حق نہیں ہے اور تم سیدی رسول اللہ کے خلاف جا رہے ہو اور سیدی نے تو فرمایا تھا کہ یہ مشرک نجس ہے اس کے بعد قرآن میں لکھا ہے کہ یہ مشرک نجس ہے اس کے بعد کبھی یہ مسجد حرام کے نزدیک نہ پہنچ سکے تم ان کو مسجد حرام کے اندر لے کر چلے گا ہم گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پوری دنیا میں توفان برپا کرتے رہتے ہیں ایسے ایسے ہنگامیں پاکستان میں کیے گئے ہیں کہ جناب فرانس کے سفیر کو نکالو تو یہ کر دو تو وہ کر دو ذرا تھوڑا سا کریں نا سعودیوں کے خلاف بھی کہ ذرا نکالیں نا ان کے سفیر کو بھی باہر ذرا کچھ کریں کہ یہ کیا ہمارے لئے صرف معیشت اور تجارتی ضروری رہ گئی ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بحرمتی کرتے رہے ہم صرف اس لیے چپ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں ملازمت کرتے ہیں اور ہمیں ان سے پیسہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو چکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھے پھر اللہ تم کو تبدیل کرے گا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ تو بدلے گا تم کو چاہے تم کو مودی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ پھر سیدی رسول اللہ کی امت کہلاؤ اگر تم اس زلت اور رسوائی پر اور اس گستاخی پر اور اس بدتمیزی پر اور اس بغاوت پر بھی تم خاموش رہتے ہو صرف اس لیے کہ تمہاری نوکری لگی ہوئی ہے برحال کوئسن یہ ہے کہ اب سمریتی انانی نے بسکلی ایک نون مسلم ڈیلیگیشن لے کے مدینہ گئی سعودیز نے ان کی بڑی عزت کی بھئی کیوں عزت کی جب سوال پیدا ہوتا ہے did they consider her a hindu or did they consider her an indian they did consider her an indian first and then انہوں نے اس کو hindu یہ مسلم اور جو بھی ہے کیوں because she is representing india she is not representing وہ کوئی hindus کو وہاں represent نہیں کر رہی وہ she was representing the millions of muslims in india اور جو millions of muslims in india ہیں وہ ان کی representation کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی کہ بھئی ہمارے لوگوں کو عمرہ اور حج کے لیے آپ جو ہے وہ space دیں اب اگر پونے دو لاکھ ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگوں کا quota grant کیے جائے گا ان مولویس آپ سے پوچھا جائے آپ کو پتا ہے کہ how much does it cost to be in مدینہ اور in مکہ for a حج نہیں پتا بھئی لاکھوں روپے لگ رہے ہیں آج کل اور حکومت تو لوگ جائے نہیں رہے حکومت کو انہوں نے کہا جی کہ give us money in dollars ہمیں ڈالروں میں پیسہ چاہیے حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں ہم تو اپنا quota واپس کر رہے ہیں سعودیش کو پچھلے سال بھی واپس کیا تھا اس سال بھی واپس کیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو حج کا quota نہیں ملے گا اگر ہم if we will stop thinking rationally we will lose our mind اگر آپ نے rational progressive forward looking positive نہیں سوچا تو آپ اپنی relevance کو دیں گے آج کے زمانے میں آپ جو عالم مسلمانوں کو ساتھویں صدی میں لے کے جانا چاہتے ہیں وہی بات ہے جی یہود و نصارہ یہود و نصارہ ہندو یہودی ہندوی یہودی اور بھائی اس سے باہر نکلو دنیا آپ انسان ہیں اس سے پہلے آپ یہودی ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں سیکھ ہیں جو بھی ہیں اس سے پہلے ہمارے پاکستان سے تو مولوی صاحب جو حج کے منسٹر ہوتے ہیں وہ ذاتر مولوی سے بانی ہوتے ہیں تو وہ تو خود حج کرنے پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ساتھ اپنا لالشکر بھی لے کے چلے جاتے ہیں اپنی فیملی بھی لے کے چلے جاتے ہیں اپنے بین بھائی بھی فری حج کر رہتے ہیں سمریتی رانی نے تو نہیں حج کرنے جانا وہاں پہ وہ تو اپنے انڈینز it's not a question of India if it get annoys نہ انڈیا کو پاکستان کی پروائی نہ پاکستان کو انڈیا کی پروائی in that sense کہ وہاں بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ جتنا مرضی بھولیں but in reality you are annoying the Saudis آپ Saudis کو annoy کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہمارے Saudis کی ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں and Saudis میں سمجھتا ہوں کہ جو transformation سعودی ارم میں آ رہے ہیں وش وہ بہت ساتھویں صدی میں رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے